اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کا جوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں جمعت المبارک کے دن کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعت المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے بڑا ہی برکتوں والا فضیلتوں والا دن ہے آقا علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے تمام دنوں سے بہتر دن افضل دن برکتوں والا دن جمعت المبارک کا دن ہے اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی تو میری اپنے تمام ویور سے تمام بہنوں اور بائیوں سے گزارش ہے کہ اس دن کو آپ نے اللہ کی یاد میں گزارنا ہے ایک ایک گھڑی کو ایک ایک پل کو اللہ کی یاد میں آپ نے گزارنا ہے عام دنوں کی طرح آپ نے اس دن کو ضائع نہیں کرنا یاد رکھیں عید الفطر اور عید الازہا کے دن سے بھی زیادہ اس دن کو فضیلت حاصل ہے اتنی برکتوں والا یہ دن ہے بہت ہی طاقت والا دن ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس رحمتوں والے دن برکتوں والے دن جب آپ قرآنی وظائف کریں گے تو طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور جب وظیفہ کی طاقت بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیلہ آپ پر اپنی رحمت کی بارش ضرور برسائے گا آپ پر اپنی نظر کرم ضرور جمائے رکھے گا وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو وظیفے کے فائدے بتاتی ہوں اس عمل کے اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیلہ آپ کی غیبی مدد کرے گا نمبر دو آپ کی حاجات پوری ہوں گی نمبر تین آپ سیرات مستقین کا رستے پہ چلنے والے بن جائیں گے یعنی اللہ تبارک و تعالیلہ کی طرف سے آپ کو ہدایت نصیب ہوگی اللہ کی ذات کی معارفت آپ کو نصیب ہوگی اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کرے گا بس جمعت المبارک والے دن آپ نے ایک چھوٹی سی دعا مانگ لینی ہے دعا کو پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیلہ سے حاجات آپ نے اپنی منوا لینی ہے اللہ تبارک و تعالیلہ آپ کو اس کا عجر و ثواب ضرور دے گا مختصر سا عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے میری اللہ تبارک و تعالیلہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اس چھوٹے سے عمل کو کرنے کی توفیق دے اور آپ کو اس سلام کے رستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے آمین اس عمل کو اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں دولت میں بے بہا اضافہ کرے گا حاجات پوری ہوں گی مشکلات سے آپ کو نجات ملے گی اور سب سے بڑی بات اللہ کی جس بندے کو غیبی مدد حاصل ہو جائے وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہی کامیاب ہے کامیاب ہی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں یا قرآنی آیات قرآنی صورتوں کو پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے آقا دعا علم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک نظانہ پیش کر کے جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ کریم اس بندے کو ضرور عطا کرتا ہے آج کا عمل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے یعنی صورت فاتحہ کی ایک آیت ہے اس آیت مبارکہ کو آپ نے جمعت المبارک والے دن جس طریقے سے میں بتاؤں گی جس ترپیب سے بتاؤں گی اسی طریقہ کار سے آپ نے کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے اللہ کی رحمت انسان پر جب برستی ہے تو پھر بے بہا برستی ہے اور انسان کو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت رزت عزت کامیابی ہمیں مل کہاں سے رہی ہے یہ مرتبے ہمیں کس وجہ سے مل رہے ہیں بندہ حد پریشان ہو جاتا ہے بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے یاد رکھیں اللہ کی ذات ہے جو ہم مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانیت شرند پرند حیوانوں انسانوں کو رزق اور کھانوں سے نوازتی ہے صرف اللہ کی ذات ہے اسی لئے جتنا ہو سکے بس اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوں وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال لنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہت سانی پہنچ سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع گیا ہے اس چینل پہ جائے سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنیں گی وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کرنا ہے جو بندہ اس عمل کو نماز جمعہ کے بعد نہیں کر سکتا وہ نماز اثر سے پہلے پہلے اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور کر لیں اگر کوئی میری ماں بہن وظیفہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس عمل کو نماز زہر کے بعد کر سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تیتیس مرتبہ اہدین السیرات المستقیم کا ویرد کرنا ہے ایک سو مرتبہ اللہ السمدھ کا ویرد کرنا ہے آخر میں پھر آپ نے اکیس مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے حاجت کے لیے خواہش کے لیے کامیابی کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے اہدین السیرات المستقیم کا جو مطلب ہے وہ کچھ یوں ہے ہمیں سیدھے رستے پر چلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معارفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں مرز کرے اے اللہ زوجل تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا اب ہماری اس رستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا رستہ ہے جس پر تمام انبیاء علیہ السلام چلے اس سے مراد اسلام کا سیدھا رستہ ہے جس پر صحابہ اکرام چلے بزرگان الدین اولیاء اکرام چلے اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاء اکرام کو انہی کے رستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے فرمانے باری تعالیٰ ہے یا ایوہ اللہزین امنتہ اللہ وقنو مأسوا دیکین ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ صورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو انیس ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے آقا علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے بشک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے سواد عاظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ چلو با حوالہ ابن ماجہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام بقسرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ تو میں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں اس پر ایمان دکھتے ہیں تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی ہوف ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے با حوالہ ترمزید عبادت کرنے کے بعد جب بندہ دعا میں مشغول ہو جاتا ہے سچے دل سے دعا مانتا ہے تو اللہ کریم اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے صرف اپنے لئے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لئے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں جب آپ کسی کے لئے دعا کریں گے اللہ کریم آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا آپ نے جماعت المبارک والے دن صرف ایک ہی دن اس عمل کو کرنا ہے اس کے فوائد سے سارا سال مستفید ہوتے رہنا ہے آپ کو رزق بھی ملے گا دولت کامیابی سب کچھ ملے گا اور جب اللہ تبارک و تعالیلہ آپ کو توفیق دے گا تو آپ نے سیدھی راہ پر چلنا شروع ہو جانا ہے آپ کو ہدایت اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی اور جس بندے کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہو گئی اللہ پاک اسے سیدھا رستہ دکھانا شروع ہو جائے گا اللہ سے جو بندہ مدد مانگے گا اللہ اس کی مدد کرے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بندے کو روک نہیں سکتی اس لئے آپ سب سے گزارش ہے جماعت المبارک والے دن اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں بلکہ ہر جماعت اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اللہ کی رحمتوں سے مالہ مال ہوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزوں کار فیملی میبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب بلتا رہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نوے بان